جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اتنے بڑے خطیب اتنے بڑے شاعر اتنی بڑی فضا اتنے بڑے بڑے علماء کے درمیان یہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ کسی ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلے اور پھر یہ خواب جیسا ہو جائے لیکن آج آپ کو اس خواب کی تعبیر مل گئی ہے در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں گزر گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں نات کیوں پڑھی جاتی ہے تاکہ مدینہ شریف سے جو دوری ہے وہ قربت میں تبدیل ہو جائے جو مدینہ کی یاد ہم سے دور ہے وہ قریب ہو جائے جو مدینہ کی محبت سے ہم غافل ہیں اس میں اتصال پیدا ہو جائے مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مدغم ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں داخل ہو جائے تو اس کا یہ کام بہت آسان ہے کسی شہر سے آپ قریب اس کے ہو کے باہر بھی میں سمجھتا ہوں کی سب سے زیادہ سفر کرنے والے ہندوستان کے مشہور سناخانوں میں جنابِ اسد اقبال کلکتبی کا نام نمائیتوں پر موجود ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پروسی ملک کی تمام تر بڑی بڑی آوازوں کے مدے مقابل میں سرکارِ قریب نواز اور فاضلِ بریلوی کی محبتوں کا یمین جہاں کہیں بھی گیا ہے اپنے سے پہلے اپنی شہرت اور اپنی مقبولیت کا عالم لوگوں کے شعور اور فکر کی فصیلوں پر نصب ہو کے لہراتے ہوئے دیکھا ہے میں حضورِ حضورِ حمالہ تشریف فرمائے پڑھتا درِ حضورِ پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں گزر گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں کوئی ضروری کے ہر آدمی نظامت کرے ہر آدمی صبحان اللہ کہے ایک آدمی نظامت کرے اور ایک آدمی صبحان اللہ کہے بس بہت ہے درِ حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں گزر گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں اب یہ شیر ذرا مشکل ہے اسے کوئی ایک شخص سن کر کے آسان کر دے بھئی درِ حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں بہت دنوں سے تڑبتی ہیں حسرتیں میری حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں یہ زمینِ مدینہ شریف ہے اس کے صدقے میں ایک زمین آباد ہوئی ہے جسے زمینِ کربلا کہتے ہیں تقریباً دس دن پہلے زمینِ کربلا کی اس فضا کو دیکھ رہا تھا جس فضا کے قریب جنابِ وفاؤں کے بعد شاہ مولا باز پہنچ کر کے نہرِ فراد پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھی اکیلہ ایک شخص تقریباً چار ہزار یزیدیوں کے مقابلے میں ہے نہرِ فراد اس کی مٹھی میں ہیں اصد میں ایک شیر یاد آیا عبدالوانی بھائی آپ نظامت کرتے ہیں بڑے اچھے چھے شیر ہوں گے آپ کے ذہن میں ایک شیر پڑتا ہوں میں ذرا ہاتھوں اڑا کے بول دیں یا حسین بھائی اصد بھائی کو سننے کے لیے دماغی طور پر تیار ہو جائے ماشاءاللہ پھر سے بول دیں یا حسین اچھی آواز میں اچھی آواز میں میں ایک شیر پڑتا ہوں علی کا شیر علی کا شیر گرستے دہارتے بولا علی کا شیر گرستے دہارتے بولا ہر ایک کے واسطے آبِ حیاء تھوڑی ہے یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہرے فراد نارے تکبیر نارے رسالہ فیضانِ غوثِ آزم کونفرنس نارے تکبیر علی کا شیر گرستے دہارتے بولا پھر سے کہہ دیں یا حسین پورا مجموعہ دونوں ہاتھوں کو ڈھا کے بولے دونوں ہاتھوں کو ڈھا کے بولے علی کا شیر گرستے دہارتے بولا ہر ایک کے واسطے آبِ حیاء تھوڑی ہے یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہرے فراد تمہارے باپ کی نہرے فراد اگر زمینِ کربلہ کے اشاعر کے اتنے رسیہ ہے تو ایک سیل پرتا ہو تمہارے باپ کی نہرے فراد تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت گستاخی خنجر کے نہ شکوا نہ گلا تھا یہ کہتے ہوئے ہر کی خطاب بخشدی شہ نے ارے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا یہ کہتے ہوئے ہر کی خطاب بخشدی شہ نے نارے تقریب نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ یا حسین اس کا نام جس کے نام کی متوصل سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت گستاخی خنجر کے نہ شکوا نہ گلا تھا یہ کہتے ہوئے ہر کی خطاب بخشدی شہ نے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا آخر یہ حضمتوں کا چاند کس کے دم سے چمکا تو ازاد کا نام ہے مولا علی ہاتھوں کو ڈھا کے بولے نارے حیدری نارے حیدری ممبر کے علماء بھی علمِ علی کے وارث ہیں یہ بھی ہاتھوں کو ڈھا کے بولے نارے حیدری اب ایک شہر پتا ہوں آخری شہر کہ فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں یہ ٹوپی آپ کے سنوں کی نیچے فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں اور جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں اور یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں مگر جو جوہری ہوتے ہیں پھر سے کہہ دیں نارے حیدری نارے حیدری فرازے دار پر بھی یہ بڑے لوگ شیر پڑھتے ہیں بڑے بڑے شیر پڑھتے ہیں وہ اتنے بڑے پڑھتے ہیں کہ اکیلے اٹھانا مشکل ہے لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں اسے ملکی نے اٹھا فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں یزیدی پتھروں میں اتفاقا ہر بھی مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں اور بخاری میں بھی ہم منکنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں آخری شہر پھر سے کہہ دیں یا علی ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا علی یا علی ایک بات یاد کرلیں سب سے بڑے وزیر ہیں مولا ڈھونڈ لیتے ہیں بغیر دوسرا مصرہ سنے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ نہ کیجئے گا سب سے بڑے وزیر ہیں مولا ڈھونڈ لیتے ہیں چوتھے بڑے مشیر ہیں مولا ڈھونڈ لیتے ہیں ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے جیسے تیرے فقیر ہیں مولا ڈھونڈ لیتے ہیں نارِ حیدری فرازے دار پر بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہماری چشمبینی پر زمانہ محوے حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منگند و مولا ڈھونڈ لیتے ہیں اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے تائر اگر بحلول ہوتے ہیں تو دانہ ڈھونڈ لیتے ہیں فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے تائر اگر بحلول ہوتے ہیں تو دانہ ڈھونڈ لیتے ہیں فرازے دار پر بھی جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہماری چشم بینی پر زمانہ محبہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکنت مولا ٹھونڈ لیتے ہیں